پاکستان کری دہائیوں سے دہشتگردی کا وقابلہ کر رہا ہے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں سے ہم نے کافی حد تک دہشتگردوں کا قلعہ قمع کر دیا ہے یقیناً وہ صورتحال نہیں ہے جو آپ سے چند سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے مگر بچے کچھ دہشتگرد بھارت کی پشپناہی اور پاکستان دشمنوں کی پشپناہی پر اب بھی چھپ کر بزدلانہ کا روائیہ کرتے ہیں آج ایسی دو کا روائیہ ہوئی جس میں ہمارے بارہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں یہ حملے شمالی وزرستان اور گوادر میں کیے گئے آج پی آر کے مطابق شمالی وزرستان کے علاقے رزمک میں دیسی ساختہ بم حملے میں ایک آفسر سبیت پانچ جوانوں سبیت چھے اہلکاروں نے جابیں شہادت دوش کیا حکام کے مطابق دوسرا حملہ گوادر میں مکران کوسٹر ہائیوے پر اوجی نیسیل کے قافلے پر ہوا اس کے نتیجے میں ایف سی کے چھے اہلکار شہید ہوئے پتایا جا رہا ہے کہ قافلے میں چار گاڑیاں شامل تھی جن میں سے دو تباہ ہوئی ہیں اس حملے کی ذمہ داری بلوج دہشتگرد تنظیم نے قمول کی ہے جبکہ دوسرے جالب شمالی وزرستان میں حملے کی ذمہ داری طریقہ طالبان پاکستان نے قمول کی ہے جس کے بارے میں پاکستان نے باقاعدہ اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اسے بھارت کی پشپنائی حاصل ہے اور طریقہ طالبان کی اس وقت قمان بھارت کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث رہا ہے اور ابھی بھی دہشتگردوں کی پشپنائی اور مالی معاولت کر رہا ہے پاکستان میں کیے جانے والے اے پی ایس حملے سے لے کر کراچی میں چینی سفارت خانے اور پاکستان سٹاک چینج اور گوادر میں پی سی ہوتل پر حملوں میں بھارتی ہاتھ کے مکمل شواہد اور ثبوت موجود ہے مزیراعظم کے معاولے قصور سے بڑھا ہے قومی سلام تھی ڈاکٹر محید یوسف نے بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹریو میں کھل کر بھارت کو اس کے کرتوت اور شواہد بتائے پہلی بار بھارتی عوام کے سامنے بڑھا ہے راست حکومت پاکستان میں ایک سینئر سطح سے دہشتگردی کا الزام لگائے گیا اور ثبوت کی بات کی گئی اسít چاہی 추 Jewish کرن میں اس کی دیارہ ہے اندیو ہے وہ اح SchnáoÉ اس کی جانبیشت ہے ہم اندارہ، جو آفغان جوہوری ہیں پرابینہ کے احرمانے کے لئے ایسی طرح ، سوہاں ہی ایا ہے حقا ہے ایفانستان اس برنس تو فورج مجلی بلوحی приложارات پاکستان تو بلوحی شروریس سپری جائرناتر کو بھی سپریٹیز 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 سپریٹیزی اگراد چیزی کی تطریقی ویڈیزی کی طریقی کیا قانصرت ایک این اینجا قرچی اسلام اچھو کینم تم اشتاکی چاہم ناری اینجاً پردگیو سترینی جیدی اڑیلی سکردی پر مکانتیزی پاکستان هرانی غانتون تکیام نیاری مرای میں بات کرتے ہیں ہمارے آج بلوچستان اور شمالی وزرستان میں حملے ہوئے بارہ سیکیورٹی اہل کاروں نے چھے بلوچستان میں چھے شمالی وزرستان نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بریڈے ریٹائٹ محمود شاہ سیکیورٹی امور کے ماہر بھی ہیں بہت شکریہ بریڈے صاحب فرمائیے گا یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا شاید کہ ایک ساتھ آج ہی بلوچستان میں اور آج ہی یہ شمالی وزرستان میں یہ اٹیکس ہوئے ہیں اور دونوں کا اوریجن جو ہے یقیناً وہ رو ہے بھارت ہے یہ کافی ہے کہ ایکسٹینسیو پلان لگتا ہے جی بالکل میرے خیال میں جو ان کے ہینڈلر ہیں وہ تو ایک ہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نارٹ وزرستان میں سیچویشن ہے اس کو ڈیفرنٹ آہ ڈیفرنٹ آہ ڈیفرنٹ آہ پڑھنا چاہیے جو بلوچستان کی سیچویشن ہے میں خیال میں جو نارٹ وزرستان میں کیجویٹیز ہو رہی ہیں مطلب ہے ہر ہفتے ایک نہ ایک آفسر شہید ہو رہا ہے آہ میرے خیال میں یہ ایفورڈبل وار ویسٹیج ریٹ نہیں ہے میں خیال میں آرمی نے اس کے اوپر سیریسلی سوچنا ہوگا اور اس کو کرنا ہوگا آہ میرے خیال میں ہم آہ جمہوریت اور دوسری چیزوں کی میں پڑھے ہوئے ہیں نارٹ وزرستان جو بریٹش آہ تھے یہاں پر انہوں نے بھی اس کو ڈیفرنٹ لی ٹریٹ کیا آہ نارٹ وزرستان میں جو داوڑ ایریا ہے یہ ایڈمنسٹ بلوچستان آہ وزیرستان تھا اور جو اتمنزائی وزیر ہے یہ ان ایڈمنسٹر تھا اور میں ایک خیال میں یہاں پر امن لائے جا سکتا ہے آہ یہاں پر سخت مجد لینے ہوں گے آہ یہ میں آہ یاد دلاؤں کہ یہ میرم شاہ کوہارٹ اور پشاور جی تین ائر بیسز تھے تو وہاں پر اگر ایک ائر بیس آپریٹ کر سکتا ہے تو وہاں پر امن بھی لائے جا سکتا ہے آہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اسٹرانگ سیکیورٹی میجرز لینے ہوں گے سٹرانگ سیکیورٹی آپریشنز کرنے ہوں گے یا آپ کسی پولٹیکل سلوشن کی بات کر رہے ہیں نہیں سٹرانگ میلٹری میجرز میرے خیال میں اس کو سیاست میں لانا ہی نہیں چاہیے یہ جو دو ایم این ایز ہے یہ اگینسٹی سٹیٹ وار آہ ویج کر رہے ہیں آہ میں خیال میں ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے آپ کا جو ایک بیرونی یہ ڈیو آ ریڈیو ہے وائس آف امریکہ کے یہ اوپن لی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے بی بی سی آپ کے خلاف لگا ہوا ہے آج پشاور میں یونیورسٹی روڈ کے اوپر ڈیو آ ریڈیو نے اپنا ایک آہ بورڈ لگایا ہوا ہے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی آہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے بھی کبھی نارت وزیرستان اور ساؤت کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے ہم آہ ٹریٹ کر رہے ہیں کوئے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی پالیسی پہ ریورٹ کرنا ہوگا جب ہم نے اس پورے علاقے کو اور پھر آہ یہ جو آہ نیٹو آلائنس تھا امریکنز تھے وہ مسلسل کہتے تھے کہ یہ ساری جو بقول ان کے جو افغانستان میں دشت گردی ہو رہی ہے اس کا سارا جو بیس ہے وہ آہ نارت وزیرستان ہے ساؤت وزیرستان ہے اور امریکنز مسلسل اس کو کہتے رہے پھر ہم نے ایکشن کیا جس کے بعد پھر یہ تو ان کی تو تسلی ہو گئی لیکن ہماری جو ہے وہ وہ پریشانی آہ بڑھ گئی میرے خیال میں انہوں نے ہماری کمزوری دیکھ لی کہ ملیٹریلی اس میں آہ کمزوری ہے اور ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں اور میرے خیال ہے ایک بارڈر سے وہ اس کو باقیدہ آرکسٹریٹ کر رہے ہیں آہ وہاں پر ایک گروپ ہے آہ یہ کاری آہ گروپ کہلاتا ہے اور وہ باقیدہ یہ کر رہا ہے اور میرے خیال میں جو کیجورٹیز مطلب ہے کہ آج تو بلوستان میں ساتھ ہو گیا تو ہم اکٹھا پڑھنے کی کوش کر رہے ہیں میں خیال میں ہمیں صرف وزیرستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی کیجورٹیز ہوئی ایک مہینے میں اور ایک آرمی والے سمجھتے ہیں یہ میں بات اس لیے اسی لینگویج میں کر رہا ہوں کہ ایک وار ویسٹیج ریٹ ہوتا ہے اور کیا وہ یہ افورڈیبل ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں دوسری طرف سوچنا ہوگا تو اچھا یہ تو ہو گیا یہاں کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکنیک کریں ہم بلوستان کی صورتحال سے لیکن سپانسرز ایک ہیں ان کے فنینسز ایک ہیں ان کے پلینرز بھی ایک ہی ایجنسی ہے یعنی کہ یہ رو کر رہی ہے یا اور دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں وہاں کے لیے بھی آپ سٹرونگ سیکیورٹی آپریشنز اور ملٹری آپریشنز کی بات کریں گے ان ایلیمنٹس کے خلاف آبیسلی آبادی کے خلاف نہیں میرے خیال میں وہ کافی کیا جا سکتا ہے وہاں پر اتنی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آج کے جلٹیز ہوئی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے مطلب ہے کہ ہم نے بایق وقت جو ہے پورے بلوچستان میں بھی انسرجنسی دیکھی ہے اور اس کو ہینڈل کیا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ جو انسرجنسی ہے یہ بہت لو لیول کی ہے وہاں پر اتنے کوئی ڈیپلائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ہمیں جو نارمل جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا کر رہا ہے جیسے کل بوشن کے ترو ہمیں معلوم ہے اور میرے خیال میں وہ بہت کم حملے کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیرستان میں ہو رہا ہے ہر روز ہو رہا ہے تو آپ آپ جو فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا بڑا ماشاءاللہ بڑا میسیو ایکسپیرینس ہے ان تمام چیزوں کا آپ تو کمپلیٹ چینج آف پیراڈائم شفٹ کرنا چاہتے ہیں پولیسی کا پٹیکلرلی آپ صرف اینڈیو او اینڈیو اے اور ایسڈیو اے یعنی کے وزیرستان کی بات کر رہے ہیں آپ کے اس ایڈیا کے لیے پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے ہماری پولیسی کا جی بالکل میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سپیشل پولیسی ہونی چاہیے تھوڑا سا ایڈیا ہے دونوں کا کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان آرمی کے لیے اگر ہم وہ سیسیویشن ریورس کر سکتے ہیں جو تھی نارت وزیرستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیابلٹی نظر آنی چاہیے یہ کیا لوفر دو آدمی ہے ایک کاری لوفر ہے ایک اور لوفر ہے وہ دونوں نے ہماری آرمی کو پس آیا ہوا ہے مطلب ہے کہ ہمیں کچھ ڈیفرنٹلی چینج کر کے فوکس پولیسی جس کو کہتے ہیں وہ کرے باقی سارا فاتح میں آمن ہے الحمدللہ وہ لوگ ہی ان کے لیے کافی ہے یہاں پر یہ ہے کہ ایک شفٹ ہونے والا ہے یا تو وہ لوگوں کو ڈرا دیں گے جس طرح پہلے ڈرایا تھا اور میرے خیال میں جتنے بھی ہم نے آپریشن کیے ہیں اور جو کامیابی ملی ہے اس کو ریورس تو بگر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ سارے سیف ہیونز جو ہیں یہ کروس تا بورڈر ہے اور ہمارا لیوریج بڑھ رہا ہے افغان حکومت کے ساتھ بڑھ رہا ہے ان کے تمام ایلمنٹس کے ساتھ ہے ہمارے طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا لیوریج ہے پھر اب افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اب امریکنز وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں فیکٹر کر رہا آخر وہ جگہ استعمال ہو رہی ہے ہماری فوج پہ حملے کے لیے ڈے ان ڈے آؤٹ وہ فیکٹر کیوں اس وقت نظر نہیں آ رہا میں خیال میں امریکنز خود ان کی تمام سی آئی اے وہاں پر ان کو موجود ہے اور میں خیال میں ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں انڈیا کیا کر رہا ہے ہم ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سارا کچھ پتہ ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ انہی کا بنا ہوا ہے اگر اس کے لیے آہ وائس آف امریکہ کا ڈیوہ ریڈیو استعمال ہو رہا ہے تو اس سے آپ سوچیں یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے یہاں سے جتنے آپ کے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں وہ وہاں پر جنرلس بنے ہوئے ہیں یہاں پر ملک کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ان کا اینکر یہ ماروی سرمت بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا کہ ہم کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں میرے خیال میں ایک ملک کی انٹرنل پولٹک سیاست ہوتی ہے اور ایک سٹیٹ سیکیورٹی ہوتی ہے یہ دونوں مختلف ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ برگریڈ ریٹائر محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے برگریڈ صاحب کا اپنا ایک بہت میسیف ایکسپیرینس ہے سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے اور یقیناً بالکل درست فرما رہے تھے کہ شمالی وزرستان جنوبی وزرستان میں جس طرح سے ٹریڈرز سٹائک ہو رہی ہیں ہماری فوج پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہماری سٹریٹیجی ہے اس حوالے سے جو ہماری سیکیورٹی حکمت عملی ہے وہ شاید کام نہیں کر رہی اس کے لیے ہمیں سختی بھی کرنی پڑے گی اور بھرپور انداز سے جوابی کارروائیاں کرنی ہوں گی اس کی مذہورات کیا ہیں اس کی پشت پر کون ہے اس بارے میں بھی برگریڈر ریٹائر محمود شاہ صاحب نے اپنی ویوز کا اظہار کیا